دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے عثمان بے کے حوالے سے کہ جس طرح اس پہلے ٹویلر میں ہمیں عثمان بے کے حوالے سے کچھ اس طرح سے سین دیکھنے کو ملے کہ مار مراجع قلعے میں سلطان علاؤدین کی انٹری ہوتی ہے اور سلطان کے آنے کے بعد عثمان بے کو گرفتار کیا جاتا ہے سلطان علاؤدین عثمان بے کو اسی لئے گرفتار کرتے ہیں کیونکہ عثمان بے نے محل میں جا کر ایک تو سلطان مسعود کو اغواہ کیا جبکہ سلطان مسعود کو اغواہ کرنے کے بعد سلطان علاؤدین کے تخت پر بٹھانا چاہا ناظرین بلکل اسی وجہ سے سلطان علاؤدین حکم دیتے ہیں کہ عثمان بے کو فوراں سے گرفتار کیا جائے اور جلد سے جلد عثمان بے کے خلاف ایک مقدمہ رکھا جائے گا جس میں عثمان بے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے پچھلی ویڈیو میں یہ خبر دے چکا ہوں کہ ٹریلر کے ایک سین میں ہمیں اسمحان سلطانہ کو کینتہ کزانوس کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ یہ کام تم کروگے اور سب سے پہلے تم اسے زندان سے ازاد کراؤگے جبکہ اس کے بعد یعنی زندان سے ازاد کرانے کے بعد اسے قتل کر دوگے تو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا دوسرا ٹوپک یہی رہے گا کہ آخر اسمحان سلطان کینتہ کزانوس اور علف کے ساتھ مل کر یہ سارا منصوبہ کس کے لیے اور آخر کیوں بنا رہی ہیں تو بس آپ سبی سے یہی درخواست رہے گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو کرولوس عثمان کے اگلے اپیسوڈ کے حوالے سے یہ سارے معلومات پتا چل سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے عثمان بے کے حوالے سے جن کی ہمیں پچھلے اپیسوڈ میں سب سے آخر سین یہی دیکھنے کو ملے کہ عثمان بے اپنے سارے سپاہیوں کو قلعے کے باہر کھڑا کر کے خود سلطان مسعود کے ساتھ اسمحان سلطانہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد عثمان بے سلطانہ کو یہی کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا تھا یعنی میں نے بالکل ویسا کیا اور سلطان مسعود کو لے کر آپ کے سامنے پیچ ہو گیا لیکن دوستو اسمحان سلطان سلطان مسعود کو حاصل کرنے کے بعد بھی نہ تو بالا خاتون کو ازاد کرتی ہیں اور نہ ہی شیخ ایدہ بھلی کو بلکہ سلطان مسعود کو حاصل کرنے کے بعد اسمحان سلطان سیدھا پانسی کا حکم دے دیتی ہیں تو آپ جیسا کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ معلومات دے چکا ہوں کہ شیخ ایدہ بھلی اور بالا خاتون کو بچانے کے صرف دو ہی طریقے ممکن ہیں ایک تو یہ کہ جیسا کہ ہم پچھلی اپیسوڈ میں بلکل اسی سین کے اندر یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ ایک تیمور بھی وہاں پر سلجو کی لباس میں موجود ہوتا ہے صرف ایک تیمور ہی نہیں بلکہ اسمان بے کے ساتھ ہونے والے وہ سارے سردار بھی موجود ہیں جو کہ تقریباً اسمان بے کے حکم پر سلطانہ کے خلاف جانے کے لیے بلکل بھی راضی ہوں گے تو ناظرین ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسمان بے اپنے سارے سرداران اور سپاہیوں کے ساتھ جو کہ اس قلعے میں موجود ہیں ان سبی کے ساتھ اسمان بے مل کر شیخ ایدہ بھلی اور بالا خاتون کو بچا لیں گے اور اگر اس کے بارکس ایسا نہیں ہوتا تو پھر جس طرح ہمیں ٹریلر میں سلطان علاودین کی انٹری مرمراجع قلعے میں دیکھنے کو ملی ہے تو بلکل سلطان علاودین اس فانسی کے این وقت پر پہنچ کر یہ فانسی روک دیں گے مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ سلطان علاودین کے آنے کے بعد اسمان بے سلطان علاودین کو یہ کہیں کہ آپ کو میری اور سلطان مسعود کی گرفتاری چاہیے تھی تو ہم دونوں یہاں پر حاضر ہیں لیکن ہم دونوں کے بدلے میں شیخ ایدہ بھلی اور بالا خاتون کی فانسی روک دی جائے اور انہیں ازاد کر دیا جائے تو دوستو تقریباً پھر اسی بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سلطان علاودین اسمان بے کو اسی وجہ سے گرفتار کریں گے کہ اسمان بے کو سلطان مسعود کو اقواہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جائے اور پھر بہت زیادہ اسمان بے کا مقدمہ چلایا جائے گا تو بلکل اسی کے ساتھ اب ہم آتے ہیں ہمارے مین ٹوپک کی طرف کہ آخر اسمان بے اس مقدمے سے کس طرح سے بچیں گے تو دوستو تقریباً جب اسمان بے سلطان علاودین سے بات کرنے کے لیے ان کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر تقریباً اسمان بے سلطان علاودین کو سارا کچھ سچ بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ ان کی والدہ یعنی اسمان سلطان کے وجہ سے شروع ہوا یعنی اسمان سلطانہ کا زبردست سیال چچے کی شادی بائندر بے سے کروانے والا سچ اس کے علاوہ اسمان سلطانہ کا کینتا قزانوس، اولوف اور منگولوں کے ساتھ مل کر اسمان بے کے خلاف کام کرنے والا سچ یہ سارا کچھ اسمان بے سلطان علاودین کو بتائیں گے ناظرین یقیناً جب یہ چیز اسمہان سلطانہ کو پتا چلے گی کہ اسمہان بے ان کی ساری سچائی سلطان علاو دین کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یقیناً اسمہان سلطان بھی یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ سلطان علاو دین کو یعنی ان کے بیٹے کو ان کی ساری سچائی کا پتا چل جائے اسمہان سلطان کے حوالے سے تو ہم آگے مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ اکر یہ سب روکنے کے لیے اسمہان سلطان کیا کریں گی جبکہ اب ہم آتے ہیں اسمہان بے کی طرف اور بات کرتے ہیں کہ آخر مقدمے میں اسمہان بے کے خلاف کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے دوستو جیسا کہ میرے ساتھ آپ سبھی یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ اسمہان بے اپنی ہر ہونے والے سیچوئیشن میں دو ہی پلان رکھتے ہیں یعنی پلان اے اور پلان بی تو بلکل اسی طرح اسمہان بے اپنے سیچوئیشن میں بھی یعنی اپنے اس ہونے والے مقدمے میں بھی دو پلان رکھیں گے نمبر ایک تو یہ کہ اسمہان بے اپنے سارے گواہوں کے ساتھ مل کر سلطان علاؤدین کو ان کی والدہ یعنی اسمہان سلطان کی سارے سچائی بتا دیں گے اور اس طرح سے اسمہان بے اسمہان سلطانہ کو بے گناہ قرار دے کر خود بے گناہ ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اگر اسمہان بے کے اس پلان اے میں کسی گلتی کی وجہ سے یہ ناکام ہوتا ہے یعنی اگر سلطان علاؤدین اپنی والدہ یعنی اسمہان سلطان کے حوالے سے یہ سارے سچائی جاننے کے بعد بھی اسمہان سلطان کا ساتھ دیتے ہوئے اسمہان بے کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو پھر اسمہان بے کا پلان بھی یہ ہوگا کہ وہ اپنے سپاہی جو کہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے سلجو کی لباس میں ان سبی کے ساتھ مل کر وہاں سے فرار ہو جائیں گے تقریباً ٹریلر کے اس سین میں یعنی جب اسمہان بے کو سلطان علاؤدین کے پاس لائے جا رہا ہوتا ہے تو اسمہان بے کے ساتھ موجود سلجو کی سپاہیوں میں تقریباً جو اسمہان بے کے ساتھ والا سپاہی ہے یہ ایک تیمور ہی ہے بلکل ایک تیمور کو پچھلے اپیسوڈ کے آخری سین میں یہ کلیر دکھایا گیا ہے کہ وہ سلجو کی لباس میں اسمہان بے کے ساتھ اس قلعے میں موجود ہیں تو یقیناً ایک تیمور کو سلجو کی لباس میں دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسمان بے کا کوئی بہت ہی بڑا پلان ہوگا اور وہ سارا پلان یہی ہوگا جسے ابھی میں نے آپ کو پلان بے کے نام سے بتایا ہے تو دوستو میرے حساب سے تو اسمان بے بلکل اسی طرح سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھا دیا جبکہ اس کے علاوہ آپ نے بھی مجھے اپنی رائی کمیٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر کس طرح سے اسمان بے اپنے اس مقدمے سے آزاد ہوں گے اسمان بے کے علاوہ اب ہم بات کریں گے اسمحان سلطان کینتا کوزانوس اور اولوف کے حوالے سے جنہیں ہمیں ٹریلر میں یہ منصوبہ بناتے ہوئے دکھایا گیا کہ کینتا کوزانوس کسی کو زندان سے آزاد کروائے گا اور پھر اسے آزاد کروانے کے بعد خود قتل کر دے گا تو دوستو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بلکل اسی ٹوپک پر صرف دو نام سامنے دیئے تھے اور میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ان دونوں میں سے ہی ایک کے خلاف اسمحان سلطان یہ پلان بنا رہی ہوں گی ان دونوں میں ایک تو بائندر تھا جبکہ دوسرا اکتم سردار لیکن دوستو میں آپ کو یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ اکتم سردار کے زیادہ چانسز ہیں کہ اکتم سردار کے حوالے سے ہی یہ پلان بنایا جا رہا ہوگا یقینا آپ کی ذہن میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بینگے خاتون اور اکتم سردار تو اسمحان سلطان کے ساتھ ہی ہیں تو اب آخر اگلے اپیسوڈ میں اسمحان سلطان اکتم سردار کے خلاف یہ پلان کیوں بنائیں گی تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو اپنی اسی ویڈیو کے شروع میں یہ معلومات دے چکا ہوں کہ اسمان بے سلطان علاودین کو ان کی والدہ یعنی اسمحان سلطان کے حوالے سے ساری سچائی بتا دیں گے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسمان بے کے گواہوں میں سے ایک اکتم سردار بھی گواہ ہوں گے جو اسمان بے کے ساتھ مل کر سلطان علاودین کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اسمحان سلطان ان کی بیٹی یعنی آلچچچے کی زبردستی شادی بائندر بے کے ساتھ کرانا چاہتی تھی یا پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو تقریباً اکتم سردار کچھ ایسا کام یا پھر ایسی گواہی دیں گے جسے تقریباً اسمان بے کی بے گناہی جبکہ اسمحان سلطان کی گنے گاری ثابت ہو سکتی ہے یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ میں آپ کو اکتم سردار کا نام کیوں لے رہا ہوں اور جن دوستوں کو نہیں پتا میں انہیں بتا دوں کہ اس ٹریلر میں یعنی اگلے اپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر میں ہمیں ایک سین میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ بینگ خاتون اور اسمحان سلطانہ کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے جس کے بعد بینگ خاتون کو اسمحان سلطان کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ اب آئندہ سے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی یقیناً بینگ خاتون اپنا یہ فیصلہ تب کریں گی اور بالکل اسمحان سلطان کے سامنے یہ الفاظ تب کہیں گی جب اسمحان سلطان یا تو اکتم سردار کے خلاف کچھ برا فیصلہ کریں گی یا پھر آل چیچے کے خلاف اکتم سردار کے علاوہ دوسرا نام جو کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسمحان سلطان اپنا یہ منصوبہ جو کہ اولوف اور کینتہ کزانوس کے ساتھ مل کر بنا رہی ہیں تقریباً یہ دوسرا نام اسمان بے کا بھی ہو سکتا ہے مطلب اگر اسمحان سلطان کو یہ چیز پتا چل جائے کہ اسمان بے سلطان علاو دین کو یعنی ان کے بیٹے کو ان کی ساری سچائی بتانے کے لیے جا رہے ہیں تو یقیناً اسمحان سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہیں گی کہ ان کے بیٹے کو ان کی ساری سچائی کا پتا چل جائے تو بلکل اسمحان سلطان اپنی یہ سچائی چھپانے کے لیے اسمان بے کے خلاف بھی یہ پلان بنا سکتی ہیں لیکن جو ٹریلر میں ہمیں بینگ خاتون اور اسمحان سلطان کا یہ والا سین دیکھنے کو ملا تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اکتم سردار کے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ سارا پلان جو اسمحان سلطان کینتہ کزانوس اور رولوف کے ساتھ مل کر بنا رہی ہیں اکتم سردار کے خلاف ہی ہو سکتا ہے باقی مزید ہم اگلے اپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے کہ آخر اسمحان سلطان کا یہ پلان کس بندے کے خلاف ہونے جا رہا ہے جبکہ آپ نے بھی مجھے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی سے کرنا ہے کہ آخر اسمحان سلطان کس کے خلاف یہ پلان بنا رہی ہوں گی تو پلیس اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی سے لکھے گا جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ